خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ایک بار پھر سے بھارت کی بات کریں گے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت نام نہاد سیکلر بھارت میں ہندو احت انتہا پسندی اپنے عروض پر پہنچ چکی ہے بھارت ریاست مدھیا پردیش کے دارالحکومت بھوپال کے ایک ریلوی سٹیشن پر دو مسلمان خواتین کو بے لگام ہندو حجوم نے تشدد کا نشانہ بنایا اور پولیس قریب کھڑی تماشا دیکھتی رہی کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے سیاستدان فوجی میڈیا اور ہندو غنڈے مسلمان دشمری میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھ رہے دنیا بھر میں سب سے مختلف ذہنی پسماندگی کا شکار بھارت کے ہندو عورت دیکھتے ہیں نہ مرد صرف کمیمگی کا مظاہرہ کرتے ہیں ایسا ہی ایک عمل گزشتہ روز بھارتی شہر بھوپال کے نزدیک منصر ریلوی سٹیشن پر کیا گیا جہاں دو مسلمان خواتین کو پولیس نے اپنی نگرانی میں مشتل حجوم سے پٹوایا قصور ان دونوں کا اتنا تھا کہ وہ گائے کا گوشت فروخت کرنے لے جا رہی تھی مسلمان خواتین پر الزام تھا کہ ان کے پاس بھاری مقدار میں گائے کا گوشت موجود ہے جو وہ بھوپال کی منڈی میں فروخت کرنے لے جا رہی ہے پولیس کی بھاری نفری ان دونوں عورتوں کو گرفتار کرنے کے لیے پہلے ہی ریلوی سٹیشن پر موجود تھی جیسے ہی خواتین سٹیشن پر پہنچی پولیس نے انہیں گرفتار کیا لیکن پوری ہی بلوائیوں کا ایک بڑا جتھا آیا جس نے ان عورتوں پر تشدد کرنا شروع کر دیا پولیس نزدیک کھڑی نہتی عورتوں کو ہندو سرماوں سے پٹواتی رہی لیکن آگے بڑھ کر چھڑوانے کی کوشش نہیں